روہ ماہ 21 اکٹوبر کو سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے پارٹی صدر شہبا شریف گزشتہ روز شیخ خبرہ پہنچے تاہاں وہ پارٹی کے دو گروپوں کو متحرک کرنے میں ناکام رہے جن میں سے ایک گروپ کی قیادت چودری تنویر حسین اور دوسرے کی قیادت میاں جعوید لطیف کر رہے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق جعوید لطیف ورکرز کنوینشن میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ اس کی مزبانی چودری تنویر حسین نے کی تھی اور میاں جعوید لطیف کے ان کے ساتھ شلید اختلافات ہیں پارٹی صفوں میں جعوید لطیف کا تعلق مریم گروپ سے اور تنویر حسین کا تعلق شہباز کیم سے سمجھا جاتا ہے روہ ہفتے کے شروع میں نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف سے کہا تھا کہ وہ 21 اکٹوبر کے شوہ کو کامیاب بنانے کے لیے پنجاب کے کچھ پارٹی رہنماؤں خاص طور پر مسلم لیگنون لاہور کے رہنماؤں کے درمیان اختلافات کو فوری طور پر دور کریں مسلم لیگنون پہلے ہی لاہور میں تین ریلیاں منصوب کر چکی ہے جو کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل کارکنان کو مدھار کرنے کے لیے تیر دیں لیکن بظاہر اس بڑے پاور شو سے قبل پارٹی کارکنوں کو تھکاور سے بچانے اور اختلافات پیدا ہونے کے سبب منصوب کر دی گئیں گی پارٹی ذرہ کا کہنا ہے کہ اگر چودری تنویر حسین کی جانب شیخ قرآن منقضہ پاور شو میں میاں جوی لطیف شریف ہوتے تو اس سے وہاں کے کارکنوں کو ایک اچھا پر گاملتا ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں پارٹی میں پیدا ہونے والی تقسیم کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ہر مرکزی رہنما اپنے حلقے کے کارکنوں کو اکٹھا کرنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ انفرادی سطح پر کرنا چاہتا ہے کیونکہ رہنماوں میں ہاں مہانگی کا مکمل فقدان ہے شیخ اپرا میں پارٹی کارکنان سے کتاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پارٹی کارکنان اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے ایکیس اکتوبر کو منارے پاکستان آمد یقینی بنائے انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں بھارے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہوگا جس دن نواز شریف وطن واپس آئیں گے آپ کو منارے پاکستان آنا ہوگا نواز شریف کی ماضی کی کامیابے کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کارکنان سے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف یہ ملک کو بھرانوں سے نکال سکتے ہیں اور خوشحالی لاسکتے ہیں شباز شریف نے ایک بار پھر اپرل 2022 میں عمران خان کی حکومت کا تختہ اُلٹنے اور پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ریاست کو بچانے کے لیے اپنے پارٹی کی سیاسی مقبول دعو پر لگانے کا حوالہ دیا اس سولہ ماہ کے دوران وہ خود وزیراعظم کے منصف پر فائز رہے تھے شباز شریف نے کہا کہ ہمیں اپنی سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانا پڑا جس کے لیے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے لیکن جیسے ریاست بچ گئی ہے ویسے اب ہماری سیاست بچ جائے گی مارڈل ٹاؤن میں پارٹی کے سابق بلدیاتی نمائنگوں سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگنون کی چیف اور اکنائزر مریم نواز نے کہا کہ ان کے والد نماز شریف کے دوبارہ وزیراعظم بننے سے ہی عوام کے مسائل حل ہوں گے انہوں نے دوا کیا کہ نماز شریف کے علاوہ دیگر تمام وزرائے آزم مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے صرف نماز شریف ہی قوم کو متحد کر سکتے ہیں اور ڈیلیور کر سکتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ لوگوں کو سیاسی اس سے کام کے لیے نماز شریف کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ معاشر استقام کے لیے ضروری ہے انہوں نے سابق چیرمن اور کانسلرز پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ 21 اکتوبر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں تاکہ نماز شریف کے وطن واپسی تاریخی بنائی جا سکے